ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اسلام علم خان ہم آئے ہیں اندرون موچی گیر میں اور یہاں پہ سیوی بزار میں ہم پرائے کرنے والے حلوہ پوری بہت پرانی ہے 300 سال پرانی شوپ ہے اور ان کی جو حلوہ پوری ہے بہت سین ہون ہے ساتھ سستی بھی ہے سین ہون ہے کیا چل رہا ہے لاہور میں جب بھی کھانوں کی بات ہوتی ہے اندرونے لاہور کو ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے دوستو لاہور میں سب سے زیادہ ناشتے میں چنے کھائی جاتے ہیں اور اس کے بعد حلوہ ہوئی دوستو آج ہم نے سوچا کہ آپ کو 300 سال پرانی حلوہ پوری دکھائیں تو ان کے پاس حلوہ پوری ہوتی ہے مٹن ٹکی اور چکن ٹکی ہوتی اور اس کے ساتھ میٹھا پورا ہوتی ان کی حلوہ پوری کا ہم نے بہت نام سنے دوستو اگر بات کی جائے ان کے حلوے کی تو ان کا حلوہ جو ہے وہ بہت پسند کیا جاتا ہے میں نے دیکھا کہ لوگ دور دور سے آ رہے ہیں صرف حلوہ لینے کے لئے اور نان کے ساتھ بھی اس کو ٹرائے کر رہے ہیں تو دوستو آج ہو یار اس کو زیادہ نہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں جو ان کا ٹیسٹ وہ کیسا ہے ہمارے پاس یہ حلوہ پورا ہے چکن ٹکی ہوتی ہے مٹن ٹکی ہوتی ہے اور اس کے بعد پچھلے ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس سموس سے پوری پچاس روپے کی ہے حلوہ پورا چھے سو روپے کلو ہے سان طریقہ یہ ہی ہے رنگ میل سے سیدھا ہی برتنوں والا بزار ہے اس سے سیدھا ہی آگے سیریان والا بزار ہے سیریان والے بزار میں اختر سویٹ ہوس تو یار میں اب بھی پہلے سب سے پہلے نا ٹیسٹ کروں گا ہلوے کے ساتھ پوری کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کرتے ہیں تو یہ میر پاس آگئی پوری اس میں یہ ہو گیا ہلوہ یار ہلوہ جو ہے وہ کافی صورت لگ رہا ہے دیکھنے میں تو بسم اللہ کرتے ہیں یار جو ہلوے کا ٹیسٹ ہے نا وہ زبردست آرہ لائک جو پیور سوجی ہلوہ ہوتا ہے نا اس طرح کا ٹیسٹ اور ٹیسٹ واقعی نا زبردست ہے موہ میں جاتے جو پوری ہیں وہ غائب ہو گئی ایک دم سے تو اس کے بعد میں پوری کو چنو اور آلو کے ساتھ ٹیسٹ کرتا ہوں ایک بائٹ میں یہاں سے لیتا ہوں تو یہ ان کے ہوگئے آلو ہیں اور یہ چنے ہیں کافی سوفٹ لگ رہے ہیں اس کو مکس کر کے لکھاتے ہیں یہ میں تھوڑی سی سلاد بھی اس میں رکھوں گا پیاز ہے یار اس کا ٹیسٹ بھی ہے نا وہ زبردست آرہ ہے چنوں کا آلو کا میں نے مکس کر کے کھایا ہے اور چنے ہیں وہ بھی اچھے ہیں مطلب نورمل چنے ہیں باٹ لیکن یہ ہے کہ جو ٹیسٹ ہے نا وہ لا جواب ہے لا جواب تو یار ابھی نا میں اس کو یہ ٹکی ٹرائے کرتا ہوں یہ مٹن کی ٹکی ہے انٹی اور دیکھنے میں ہی نا بڑی زبردست سوٹ لگ رہی ہے تو یہ دیکھیں آپ جیسے میں آپ کو دکھاؤں یہ اس میں نا فیلنگ ہوئی ہوئی ہے مٹن کی تو بسم اللہ کرتے ہیں اس کو یار اس کا ٹیسٹ بھی نا زبردست ہے مطلب ہر ایک چیز جو ہے نا وہ ایک سے ایک بڑھ گئے ہیں جو ٹیسٹ ہے وہ واقعی لا جواب ہے زبردست ہے تو ابھی میں اس کو بھی ٹرائے کروں گا یہ پھوڑا ہے یہ تھوڑا سا سوفت سوفت لگ رہی ہے چاول کے جو آٹا ہوتا ہے چاول کو پیس کے بنایا ہوتا ہے تو اس کو بھی ٹرائے کرتے ہیں ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی یار زبردست ہے ٹیسٹ میں نا زبردست ہے میٹھا جو ہے بالکل نورمل ہے اوائل بھی ان کا نورمل ہے اوورال یار لا جواب ہے لا جواب سو یار آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہاں پسند تو ہونی چاہیے یار اتنی زبردست حلوہ پوری تھی کیا وہ ٹیسٹ تھا کیا وہ لا جواب تھی تو یار اس ویڈیو کو یہی پہنٹ کرتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ نے یہاں تک دیکھ لئے تو یار چینل کو سبسکرائب کر دو کمنٹ کر کے ہمیں بتاؤ کہ ویڈیو کیسے لگی زیادہ پسند آجائے ویڈیو کو لائک اور ورس ایف فیس بک اور انسٹرگرام پہ شیئر کر دو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں تک تک اللہ حافظ